کرمو ایک قوال پارٹی میں برسوں تک تعلی بجا بجا کر تعلی لیتا رہا پھر آواز لگانا بھی سیکھ گیا پیچھے سے آگیا آگیا اور بڑے قوال کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنے لگا تب بڑے قوال کو تجویش لاحق ہو گئی کہ کہیں وہ اس سے بھی آگے نہ نکل جائے چنانچہ اس نے کرمو کو چلتا کر دیا کرمو کی آواز تو واجبی سی تھی مگر اس نے قوالی کے گھر سیکھ لیے تھے اور ہارمونیم کی آواز میں اپنی آواز چھپا لینے کی مہارت حاصل کر چکا تھا اس نے اپنی قوال پارٹی بنا لی اور عرصوں میلوں اور شاجی بیا کے جمگٹوں میں گاتا رہا اور اپنے تینوں بچوں کو پڑھاتا رہا دراصل بڑے قوال کے ساتھ اسے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جانے کا موقع ملا تھا اور اس نے محسوس کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دی تو وہ اس کی طرح اور اس کے باپ دادا کی طرح ڈھول شہنائی بجاتے یا قوالوں کے پیچھے بیٹھے تالیاں پیٹتے پھریں گے اور اس کی طرح اور اس کے باپ دادا کی طرح ان کی باچیں ہمیشہ ڈھیلی رہیں گی جب اس نے تینوں بچوں کو گاؤں کے اسکول میں داخل کرایا تو سارا گاؤں جیسے سناٹے میں آ گیا تھا لوگ کہتے تھے حضرت آدم کے آسمان سے زمین پر اترنے سے لے کر اب تک کے زمانے کا یہ پہلا میراسی ہے جسے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی سوجی ہے چودری نے اسے دارے پر بلایا اور ڈانٹا شرم کر کرمو میراسی ہو کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو کیا شادیوں میں ان سے لوگ ڈھول شہنائے کی بجائے کتابیں سنیں گے کیوں بگاڑتے ہو انہیں کیوں نام مارتے ہو اپنے انڈسکلی پیشے کا کرمو یہ سب سنتا رہا اور چپکا رہا البتہ مسکراتا رہا چودری کی اس ڈانٹ پر کہ اب کچھ بگو بھی اس نے کچھ کہا تو بس اتنا کہا اقبال قائم عمر بھر دال ساکھ کھانے والے کا بھی ایک آدھ بار مرغ بٹیر کا سالم چھکنے کو جی چاہتا ہی ہے کرمو نے قبالی کے نام پر چیخیں اور بڑھکیں مار مار کر پیسہ جمع کیا اور بچوں کو یوں پڑھایا کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آتے تھے تو میراسی کی اولاد لگتے ہی نہیں تھے پھر وہ نہ جانے کیا پکی پڑھ کر آتے تھے کہ میراسی کے بیٹے ہونے سے شرماتے بھی نہیں تھے کہتے تھے ٹھیک ہے ہم کرمو میراسی کے بیٹے ہیں مگر چودری کی طرح ہماری پیڑی بھی تو حضرت آدم ہی سے ملتی ہے پھر یہ لڑکے ادھر لاہور کالا شاہ کاکو اور فیصل آباد کی طرف ملوں میں ملازم ہو گئے اور باپ کو ہر مہینے اتنا بہت سا روپیہ بھیجنے لگے کہ کرمو اپنی قبال پارٹی توڑ کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور صاف سترے کپڑے پہننے لگا اور خیرات دینے لگا اور پھر ایک سال اس نے زکاة تک نکالی چودری نے یہ سنا تو اتنا ہسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا حرام کی اولاد اس نے کہا اتلا کمینا کہیں گا دیکھ لینا لوگو سال دو سال میں خود زکاة مانگنے نکل کھڑا ہوگا اگر اس ست تک قیامت نہ آگئی تو ایک میراسی جب زکاة دینے لگے تو سمجھو سورج سوا نیزے پر اترنے کو ہے اور چودری پھر کیوں ہسنے لگا جیسے رونے لگا ہے کسی نے کرمو کو چودری کی بات بتائی وہ بولا چودری کیوں خفا ہو رہا ہے میں نے اسے تو زکاة نہیں بجوائی اسے بھی دیتا مگر ابھی زکاة لینے کا حق نہیں بنتا اس کا آہستہ آہستہ حقدار ہو جائے گا زمانہ بدل رہا ہے جن لوگوں نے کرمو کو چودری کی بات بتائی تھی انہوں نے چودری کو کرمو کی بات بتانا بھی ضروری سمجھا اس وقت چودری شروت پی رہا تھا یہ بات سنی تو اسے اچھو ہو گیا اور شروت اس کی ناک سے بہنے لگا پھر ایک روز کرمو گلی میں بیٹھا لوگوں سے گفھاک رہا تھا باتوں باتوں میں کہنے لگا میں میراسی ہوں پر تین بابو لوگوں کا باب بھی ہوں اس لیے جی چاہتا ہے یا گلی میں بیٹھنے کے بجائے ایک پکی بیٹھک بنوالوں اس میں پلنگ اور موڑے بچوا دوں اور تم سب کے ساتھ بیٹھ کر دنیا جہان کی اچھی اچھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کروں بیٹھنے کے لیے چوزری کا دارہ تو ہے مگر وہاں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سر کے بل کھڑا ہوں یہ بات کر کے وہ اپنے گھر گیا حقہ تازہ کیا چلم پر آگ سجائی اور کش لگانے کے لیے چار پائی پر بھی بیٹھا ہی تھا کہ چوزری کے طرف سے اسے بلاوا آ گیا اس نے دارے پر قدم رکھا ہی تھا کہ تین چار مسٹنڈوں نے اسے دبوچ کر گرا دیا اور چوزری کا پلاوا منشی اس کی پیٹ پر جوتے برسانے لگا اور ساتھ ساتھ چوزری اسے گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا بیٹھک بنائے گا کمینہ دارہ لگائے گا میری طرح چار پیسے کیا آگئے کہ اپنی عقاتی بھول گیا رزیل لگاؤ اور لگاؤ کرمو کو اتنے جوتے لگے تھے کہ کسی اور کو لگتے تو گنتی بھول جاتا مگر کرمو گنتا رہا میں تو گنتا رہا اس نے اپنے ملنے والوں کو بتایا میں تو گنتا رہا تاکہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جوتوں کا حساب چکانے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے باسٹھ لگے تھے باسٹھ پورے کروں گا خدا کی حضور انشاءاللہ ایک کے ستر نہ سہی چودری کے لیے تو میرا ایک ہی جوتہ بہت ہے ساری جہان کی مخلوق کے سامنے انہی دنوں ووٹ درج ہو رہے تھے ووٹ درج کرنے والے اس گاؤں میں بھی آئے اور کرمو کا ووٹ بھی درج کرنے لگے تب ان میں سے ایک بولا بھئی تم اپنا نام کرما بتاتے ہو مگر کرما کیا نام ہوا کرم الہی ہوگا یا کرم علی یا کرم دین کرما کوئی نام نہیں ہوتا یہ تمہارے اصلی نام کا بگاڑ معلوم ہوتا ہے کرمو بولا میں میراسی ہوں جی اور میراسیوں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں میرا نام کا بگاڑ تو کرمو ہے جیسے میرے باپ کو لوگ گامو کہتے تھے پر اس کا اصل نام گاما تھا زچ ہو کر انہوں نے فیرست میں کرما ولدگاما ذات میراسی پیشہ گدہگری کے الفاظ لکھے تو کرمو بگڑ گیا نہیں صاحب جی میں گدہگر نہیں ہوں گدہ کا ایک پیسہ بھی مجھ پر حرام ہے میں تو عمر بھر اپنی محنت کی کمائی کھاتا رہا میرے بچے پڑھ لک گئے تو یہ بھی میری محنت کی کمائی ہے اور اب وہ محنت کرتے ہیں اور میری محنت کا بدلہ چکاتے ہیں میں تو اب زکاة بھی نگالتا ہوں پھر میں گدہگر کیسے ہو گیا گدہگری اتنی سستی ہے تو چودری کو گدہگر لکھو کہ کسان محنت کرتا ہے اور چودری کھاتا ہے چودری کو خبر ملی کہ کرمو نے ووٹ درج کرنے والوں کے سامنے اسے گدہگر کہا ہے اسے فوراں دہرے پر بلائے گیا اور سب گاؤں والوں کے سامنے چودری نے اپنے منشی سے اسے جوتے لگوائے جوتے لگ رہے تھے جب کرمو اچانک اٹھ بیٹھا اور منشی کی کلائی جھکڑ کر بولا بس باسٹھ پورے ہو گئے میرا کوٹا مجھے مل گیا زیادہ لگاؤ گے تو قیامت کے دن چودری جی کو زیادہ تکلیف ہوگی مجھے تکلیف ہوگی چودری کیوں حیران ڈاگیا ہے جیسے اس کے سر پر سورج گر پڑا ہے مجھے کیسے تکلیف ہوگی کمی نے کرمو کے تیور بدلے ہوئے تھے بولا چلیئے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو آپ کا حساب پورا کرنے والے فرشتے کو تکلیف ہوگی میرا حساب چودری نے اس طرح پہلو بدلہ جیسے پلنگ پر ہی کھڑا ہو جائے گا کیا بکتے ہو میرا حساب کیسا جی یہی غریبوں کو جوتے لگوانے کا حساب ایک کے ستر کرمو مزید جوتوں کا انتظار کی یہ بغیر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور زمین پر سے اپنی پگڑی اٹھا کر اسے جھاڑ رہا تھا اب آپ خود حساب لگا لیجئے اقبال قائم کہ باسٹھ یہ جوتے اور باسٹھ وہ پچھلے کل ہوئے خدا آپ کا بھلا کرے ایک سو چوبیس قیامت کے دن اگر ایک کے ستر لگیں گے تو ایک سو چوبیس کے کتنے لگیں گے منشی جی حساب لگا کر بتا دو چودری جی کو چودری نے غصے میں اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر جب دیکھا کہ دائرے پر موجود بیشتر لوگ کرمو کی بات پر دات نکالتے کھڑے ہیں تو ہاتھ واپت لگانے کے وجہے اس نے زمین پر سے ایک دن کا اٹھایا اور اسے اپنی پوروں میں یوں مسئلہ کہ وہ صفوف بن کر رہ گیا گالیاں اس کے ہونٹوں پر کپ کپ آتی رہ گئیں اس وقت پر اندے واپس آشیانوں کو جا رہے تھے شام قریب تھی چودری اس واقعے کے بعد کرمو سے بہت سنبھل کر بات کرنے لگا کرمو میراسی تو تھا مگر کھاتا پیتا میراسی تھا اور کھاتے پیتے لوگ کھاتے پیتے لوگوں سے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں جیسے امریکہ روس سے اور روس امریکہ سے بات کرتا ہے تاہم جب چودری کے دارے پر سے فالتو لوگ اٹھ جاتے اور صرف اس کی قریبی لوگ باقی رہ جاتے تو وہ جلے جل کے پھپولے پھوڑتا اب یہ کمینہ کڑوی گولی کو تھوک دیتا ہے اب میں اسے شکر چڑھی گولیاں کھلاوں گا پھر وہ حالات کے طویل تجزیے میں مصروف ہو جاتا لوگ کہتے ہیں شراب کا نشاہ برا ہوتا ہے میں کہتا ہوں نو دولتیوں کے لیے روپے کا نشاہ اس سے بھی برا ہے کرموں کو دیکھو کہاں تو جب مجھے یہ میراسی زیادہ ملتا تھا تو اقبال قائم اقبال قائم کی رٹ لگاتا ہوا رکو میں چلا جاتا تھا اور کہاں یہ دن کہ کل کہنے لگا میں ادھر لاہور فیصل آباد کی طرف جا رہا ہوں کوئی چیز چاہیے تو لیتا ہوں اور کوئی چھڑی وڑی کوئی جوتا ہوتا یہ سب روپے کا نشاہ ہے پھر چودری نے گردن کو کھینچنے کی حد تک کھینچ کر ادھر ادھر دیکھا اور بولا کہیں وہ کسی کونے خدر میں بیٹھا تو نہیں ہے حرام کی اولاد یاد ہے کہ ایک بار میں یہیں دارے پر اسی کی باتیں کر رہا تھا اور اندھیرے میں مجھے پتا نہ چلا کہ وہ کمینہ بھی ایک طرف بیٹھا ہے میں نے اس نسلی کنگلے کے نئے تھاٹ کی باتیں کرتے ہوئے کہہ دیا کہ کوئی اگر مور کے پر سجالے تو بھی کوئی ہی رہتا ہے اس پر وہ میری چل میں بھرنے والا میرے استبل صاف کرنے والا بھرے دارے میں بولا ایسے چوزری جی سیانوں سے سنا ہے کہ مور بھی کوئی کی نشمے سے ہیں صرف رنگدار پر نکال لیے ہیں اور ناج نہ سیکھ گیا ہے یاد ہے نا روپے نے اتنے حوصلے بڑھا دیئے ہیں سفلہ تون کے پٹھے کے ورنہ یہاں میرے سامنے بلی کی طرح من مناتہ پھرتا تھا روپے نے اس کی دبان کھینچ کر میرے جوتے بھرکی کر دی ہے مگر مجھے ایسے نو دولتیوں کو آپے میں رکھنے کے گر معلوم ہیں جوتے پر چاہے سنہرہ کام ہوا ہو رہے گا تو جوتا ہی اور پاؤں ہی میں پہنا جائے گا اس میراسی کے بچے کو میرے گاؤں میں رہنا ہے تو میراسی بن کر رہنا ہوگا دیکھ لینا سردیوں کے دن تھے کرمو چند روز اپنے بیٹوں کے ہاں گزار کر واپس آیا تو اس نے سنہرہ رنگ کا ایک کمبل اوڑ رکھا تھا لوگ اس کمبل کو چھوتے تو حیران رہ جاتے کہ کیا کسی بھیڑ کی اون اتنی نرم ہو سکتی ہے کرمو کے ایک رشدار نے اس کمبل کو چھوا تو بسم اللہ پڑھ کر کمبل کا کونہ موں میں ڈال لیا اور بولا سوجی کا حلوہ ہو تو ایسا کہ جب جی چاہا اوڑ لیا جب جی چاہا کھا لیا خود کرمو ملنے والوں کو بتاتا رہا کہ پورے ایک سو کا ہے اور پھر صرف خوبصورت ہی نہیں اندر سے بڑا گنی ہے باہر برف گر رہی ہو تو کمبل میں انگیٹھی سی دہکتی ہے پو کی ٹھنڈ میں بھی پسینہ آنے لگتا ہے پنجتن پاک کی قسم پوری بستی میں اس کمبل کے چرچی ہونے لگے بات چوتی تک بھی پہنچی مگر یوں کہ کرمو کہہ رہا تھا ایسا کمبل تو چودری کو بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا اس پر چودری یوں اسکرائیا جیسے کسی نے خربوزے کا ایک سیرہ چھوڑی سے چیر دیا ہو کرمو کی روپے نے چودری کو سیاستدان بنا دیا تھا ایک دن کرمو یہ کمبل اڑے چودری کے دارے کی گلی میں سے گزرا تو چودری اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا دھوپ سنک رہا تھا کرمو کو برایا اس کے کمبل پر ہاتھ پھیر گا بولا کہاں سے مارا کرمو پاس ہی ایک سیپلر بیٹھ گیا میں نے تو اقبال قائم ساری عمر میں ایک پدہ تک نہیں مارا کمبل کہاں سے ماروں گا اور پھر کمبل بھی ایسا کہ آپ نے بھی چھوڑا تو میں نے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھے چودری کا چیرہ کچھ یوں تنگیا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہے خربوزے میں ایک اور چیرہ پڑا اور چودری بولا چلو مارا نہیں تو لیا کہاں سے کرمو نے جواب میں لمہ بردیر کی اس کی آنکھیں چمکی اپنے بیٹوں کے ذکر پر ہمیشہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی پتلیوں میں رکھے ہوئے چراغوں کی لویں جلوٹھی ہیں کالا شاہ کاکو میں میرا بیٹا ہے نا سرفراز ہاں وہ سرفا چودری نے کرمو کی تسیح کی جی جی ہاں وہی سرفراز چودری نے اکنی غلطی کی تسیح کو کوئی اہمیت نہ دی وہ کہنے لگا کہ بابا اب کے یہاں سے ایک ہچہ سا جوتا لے جاؤ میں نے کہا بیٹا جوتے ادھر گاؤں میں بہت ہیں کچھ اور لا دو کوئی تحفہ کوئی چیز وہ یہ کمبل لیایا ملیشیا میں اس کے کسی دوست کا اببا رہتا ہے وہ یہ کمبل اپنے بیٹے کے لیے لائے تھا سرفراز نے اسے اپنے اببا کے لیے خرید لیا چودری بولا دیکھ کرمو اگر میں کہوں کہ مجھے یہ کمبل چاہیے تو تو لے لیجیے نا اقبال قائم کرمو نے گرچ کر جواب دیا سرفراز پوچھے گا تو کہہ دوں گا کہ چور لے گئے چودری نے کرمو کی بات زور کے ایک قہقہ میں اڑانے کی کوشش کی مگر صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس قہقہ کا پھیپڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا اس کا کیا لوگے کچھ بھی نہیں اقبال قائم کرمو کی آواز میں بڑی آسود گی اور بے نیازی تھی مگر میں مفت نہیں لوں گا چودری بولا یہ ہماری خاندانی عادت ہے کہ ہم مفت چیزیں دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں تم تو جانتے ہو تمہیں تو عمر بھر کا تجربہ ہے جی ہاں کرمو نے کہا پر کبھی کبھی لینے والوں پر دینے کا وقت بھی آ جاتا ہے اقبال قائم لے لیجے نا سرفراز مجھے اور بھیج دے گا نہیں کرمو چودری بولا تم ہمارے میراسی ہو تمہارے باپ دادا نے ہمارے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو اس کمبل کا سرفے نے تمہیں بتایا تو ہوگا اس نے کمبل کے کتنے روپے دیئے تھے جی ہاں سرفراز نے بتایا تو تھا کرمو کی آواز میں منصوبہ سادی کی کہہ رائی تھی پھر وہ جیسے ایک نتیجے پر پہنچ کر مسکراننے لگا اور بولا کمبل دوسر ملک کا ہے نا جی میں نے کہا بھی سرفراز سے کہ اتنی فضول خرچیاں مت کیا کرو بولا کوئی بھی چیز ہمارے اببہ کے آرام سے مہنگی نہیں ہے آپ ٹھیک کہتے تھے تعلیم نے لڑکوں کے دماغ بگاڑ دیئے ہیں اقبال قائم قیمت کچھ زیادہ ہی ہے یعنی اتنی زیادہ ہے کہ سرفہ میراز سے یہ قیمت ادا کر سکتا ہے اور میں نہیں کر سکتا چودری اپنے غصے کو چھپانے کی کوشش کے باوجود پوری طرح نہ چھپا سکا بتاؤ کتنے میں آیا ہے پچاس سو دو سو تین سو کتنے ہیں تین سو تو خیر نہیں جی کرمو نے چودری کی منشی کی طرف یوں دیکھا جیسے جوتے لگانے سے پہلے منشی نے کرمو کو دیکھا تھا کل دو سو باسٹ میں آیا ہے اس نے حاضرین پر داد طلب نظریں ڈالی اور اتنی رقم تمہارے بیٹے نے ادا کر دی کماتا کجاتا ہے نا اقبال قائم تو تم مجھ سے دو سو باسٹ ٹرپے لوگے آپ باسٹ رہنے دیجئے ان کا حساب پھر ہوتا رہے گا دو سو دے دیجئے دو سو باسٹ میں باسٹ اور ملا کر کیوں نہ دوں چودری نے فاتحان انداز سے کہا آخر تم ہمارے میراسی ہو چلیے زیادہ دے دیجئے اقبال قائم تین سو چوبیس دے دیجئے تمہیں تو دکانداروں کی طرح ٹھیک ٹھیک حساب کرنا بھی آ گیا چودری نے دل لگی کرنے کی کوشش کی اور کرمو کمبل اتارتے ہوئے بولا میں تو بے حسابہ خرچ کرتا ہوں اقبال قائم بس کچھ آتا ہے تو یہ باسٹ کا حساب آتا ہے چودری نے کرمو کے چلائے ہوئے چابک سے بے نیاز ہو کر اپنے منشی سے کہا لو بھئی دے دو اسے تین سو چوبیس روپے روپے منشی جی تین سو چوبیس روپے روپے کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کرمو نے منشی کو تعقید کی روپے نہیں تو پیسے منشی نے قمیس کے نیچے پہنے بھی واسکٹ کی اندرونی جیب میں سے نوٹوں کے گٹھا نکالتے ہوئے پوچھا آپ میرا مطلب تھا کہیں آپ تین سو چوبیس روپے دینے کے بجائے تین سو چوبیس جوتے لگانے نہ بیٹھ جائیں چودری سمیت سب لوگ زور سے ہسے مگر سب کی ہسی کا مفہوم الگ الگ پہچانا جا سکتا تھا چودری تو یوں ہسا جیسے اس کا سینہ تین کی ایک چادر ہے جس پر کنکروں سے چاند ماری ہو رہی ہے کرمو نے روپے لیے اور مسکراتا ہوا چلا گیا تب چودری اپنے سامنے کمبل پھیلوا کر مسکر آیا اسے خوب اچھی طرح جھڑوایا جیسے کمبل کا میراسی پنا نکال رہا ہے اسے تہہ کر کر منشی کے حوالے کیا کہ گھر پہنچا دو کہنا اسے دن بھر دھوب دکھائیں اور پھر کسی پیٹی میں پھینک دیں پھر وہ حاضرین سے بخاطی ہوا درجنوں پڑے ہیں اس طرح کے کمبل مگر میں دو پیسے کی میراسی کو ڈھائی تین سو روپے کا کمبل اوڑے دیکھ نہیں سکتا تھا جوتے کو پاؤں ہی میں رہنا چاہیے موسیقی